یہاں کا تعلیب علم جب اس ادارے سے پورا مکمل کورس کمپلیٹ کر کے باہر خدم رکھتا ہے تو وہ تعلیب علم کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دنیا کے تمام علم ہونے چاہیے آپ نے اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرنا ہے علم تو آپ نے حاصل کر ہی لیا ہے لیکن جو بندے اپنا کیریکٹر بناتے ہیں وہی لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں آپ کا اصل انتہان آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ جب آپ اشاعت العلوم کے باہر خدم رکھو گے سند اور اپنے کپڑے اپنا بیگ لے کر خدم رکھتے ہو وہاں ایک سیکنڈ ضرور رکنا چھ رک کر سوچنا کہ یہ جو میں خدم آگے رکھ رہا ہوں یہ میرا خدم نہیں ہے میرے خدم کے ساتھ اللہ کا دین بھی چل رہا ہے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز چل رہے ہیں میرے ساتھ شیخ مولانا غلام وستانوی صاحب کا جوش جذبہ پاگلپن دیوانگی محنت آپ کے خدموں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا پہلا ٹاک ہے اور ایسی جو شخصیت ہے مشکل سے سو سال میں ایک پیدا ہوتی ہے مشکل سے کہہ رہا ہوں میں اور وہ پرسنیلٹیز میں ماشاءاللہ شیخ مولانا غلام وستانوی صاحب ہے ہندیڈیئرز میں ایک پرسنیلٹی اور ماشاءاللہ آپ نے وہ چیز کر دکھائی ہے یہ جو اکل کواں ہیں آج بھی یہاں آنا ہرکیولین ٹیسک ہے یعنی آسان نہیں ہے اکل کواں کا آج بھی ہنڈرڈ کلومیٹر ریڈیس تلاش کریں کہیں بھی آپ کو اچھی سڑک نہیں ملے گی اس کے باوجود دنیا کے کونے کونوں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے عرب میں جب کعبہ قائم ہوا تو شاید عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا یا کسی نے پوچھا تھا کہ یہاں کون آئیں گے تو اللہ نے بچایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے لوگوں کو بھیجنا میرا کام ہے شاید مولانا غلام وستانوی صاحب جب کام کر رہے تھے اکل کواں میں تنس نہ جانے کتنے لوگوں نے کیا ہوگا لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں تھی تو پوری دنیا کے کونے کونے سے آج یہاں پر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ایسے پہاڑوں میں ہزاروں علماء ہزاروں حفاظ اکرام پیدا ہوئے اور انشاءاللہ مزید پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ یہاں سے تو حضرت کے پریزنس میں یہاں مجھے کھڑے ہو کر بات کرنے کا یہ جو موقع ملا ہے میرے لئے یہ بہت بڑا آچیومنٹ ہے اور یہ پلیٹ فارم اس بڑے ادارے میں ماشاءاللہ مجھے انگلیش پبلک سپیکنگ پڑھانے کا ایک بہت اچھا آپرچنیٹی آپ نے اور مولانا حضیفہ وستانوی صاحب نے اور تمام یہاں کے اساتذہ نے فرہام کیا ہے میں انشاءاللہ حضرت کے پریزنس میں کہہ رہا ہوں میرا ہنڈرڈ پرسنٹ دوں گا میری جان لگا دوں گا اس ادارے کیلئے انشاءاللہ یہاں جتنے بھی طلبہ عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیے ہیں ان تمام طلبہ کو میں تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے والدین کو اس موقع پر میں سلام کرتا ہوں کہ آپ کے والدین نے آپ کو عالم دین بنانے کے لئے اشارت العلوم بھیجے ہیں ہم میں سے عالی بہترین انسان وہ ہیں جو مخدس کتاب قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کے تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے آدھا کام کر چکے ہیں آپ لوگوں نے قرآن کے وہ تعلیمات اپنے آساتذہ سے سیکھے ہیں اب یہاں سے آپ نے اس کو سپریڈ کرنا ہے اور میں آپ لوگ سے التجا کرتا ہوں بڑے غوڑ سے آپ لوگ سننا آپ کا اصل انتہان آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ جب آپ اشاعتاللوم کے باہر خدم رکھو گے تو آپ خدم نہیں رکھ رہے ہیں اس بات کو ہمیشہ پیارے بچوں یاد رکھنا آپ ایک خدم ایسے آگے بڑھاتے ہو نا اشاعتاللوم کا مین گیٹ ہے سند اور اپنے کپڑے اپنا بیگ لے کر خدم رکھتے ہو وہاں ایک سیکنڈ ضرور رکھنا اچھ رکھ کر سوچنا کہ یہ جو میں خدم آگے رکھ رہا ہوں یہ میرا خدم نہیں ہے میرے خدم کے ساتھ اللہ کا دین بھی چل رہا ہے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز چل رہے ہیں میرے ساتھ شیخ مولانا غلام وستانوی صاحب کا جوش جذبہ پاگلپن دیوانگی محنت آپ کے خدموں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ ذمہ داری لے کر جانا آپ نے ایک سند لے کر نہیں جا رہے ہو آپ آپ نے حلف لینا آج خسم کھانا آپ نے کہ حضرت کا درد لے کر جا رہا ہوں میں یہاں سے حضرت کا جوش لے کر جا رہا ہوں میں حضرت کی محنت لے کر جا رہا ہوں میں پورے عالم میں آپ نے آپ کے ٹیچنگز کو پھیلانا ہے انشاءاللہ اور اس کے لیے آپ نے اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرنا ہے علم تو آپ نے حاصل کری لیا ہے لیکن جو بندے اپنا کیریکٹر بناتے ہیں وہی لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں علم سے آپ راج نہیں کر سکتے ہیں علم سے متاثر کر سکتے ہیں اور متاثر کچھ پل کے لیے ہی کریں گے لیکن کیریکٹر بناوگے اپنے اخلاق بناوگے تو آپ دلوں میں جگہ بناوگے اور جب آپ دلوں میں جگہ بنانے کا ہنر رکھتے ہو نا تو پھر آپ جو جو بولتے ہو ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں وہ بات جا کر جم جاتی ہے اللہ کا کمینڈ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ آپ نے دین سکھانا ہے اپنے فیملی میمبرز کو گو اینڈ ٹیچ انہیں آگا کرو انہیں الیرٹ کرو انہیں اویر کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو آگا کیا الیرٹ کیا پھر دوسرا کمینڈ آیا کہ ابھی اپنے فیملی میمبرز اپنے خاندان کے میمران کو جاؤ انہیں سکھاؤ تیسرا کمینڈ آیا اسے عام کرنا ہے جاؤ لوگوں میں عام کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ صفہ مونٹین پر کھڑے ہو کر مکہ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں آپ سب مجھے کیسے پائے ہو بے ایک وقت آواز گونجی کہ السادخ الامین ہم نے آپ کو سچا اور ایماندار پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے میں ہوتا یا دنیا کا کوئی انسان ہوتا بے ایک وقت پورا مجمع اگر کھڑا ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم was not satisfied اور ایک سوال کیے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور تیار ہے آپ پر حملہ کرنے کے لئے کیا اگر میں ایسا کہوں آپ مانیں گے میری اس بات کو پھر سے بے ایک وقت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات ہم مانیں گے اس لئے کہ ہم نے آپ کے مبارک مو سے کبھی جھوٹ نہیں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ذات کو رکھا پھر بعد میں بات کو رکھا اس بات کو گوھر سے سنیں پہلے اپنے ذات کو رکھا پھر بعد کو رکھا اس سے کیا میسیج مل رہا ہے دنیا میں کوئی ایم ایل اے کوئی ایم پی کوئی منسٹر کوئی پرائی منسٹر کوئی پریزیڈنٹ الیکشنز کیمپیننگ کرتے ہیں وہاں کیا اپنی ذات کو رکھتے ہیں کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے بتاؤ عوام کیا میں نے کبھی دھوکہ دیا ہے جھوٹے وعدے کیے ہیں کوئی پولیٹیشن بول سکتا ہے لوگ کھڑے ہو کر گنا دیں گے انگلیوں پر آپ نے وہ کیمپیننگ میں یہ وعدے کیے تھے ابھی تک نہیں ہوئے واہد اس روح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کا امتحان لیا لوگوں میں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کہ دین اگر ہمیں سکھانا ہے لوگوں کو تو دو کوالیٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے اصادق الامین تو ہونا لیکن اپنے کیاریکٹر کو بہتر کرنا ہے پہلے اپنی ذات اپنی شخصیت کو بہتر کر کے پھر بات کو آگے بڑھانا ہے ورنہ صرف بات آگے بڑھانے سے اثر نہیں ہونے والا ہے خود کو صدار نائنٹی پرسنٹ اپنے پر پرسنٹ ٹین تاؤزن پرسنٹ کا فائدہ عوام کو ہوگا انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں جو علماء حضرات بیٹھے ہیں اللہ انہیں قبول کر لیں اور پوری دنیا میں ان سے کام لیں میں اس ادارے کے تمام اساتذہ جتنے بھی جڑے ہیں انہیں تیار کرنے کے لیے اساتذہ کو سلام اساتذہ کے فیملی ممبرز ان کے میں جو انگلیش کمیونکیشن سکلز کا جو گیپ ہے اسے فیل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا یہاں کے اساتذہ یہاں کے ذمہ داران اور یہاں کے جو آڈینز آئے ہیں وہ اور بالخصوص بڑے حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب سے میں علسے جا کرتا ہوں کہ وہ بھی دعا کریں جو میں نے چھوٹا پروجیک لے کر یہاں پر آیا وہ کامیاب اللہ کریں اور آپ کی دعا میں ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ